بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ چلنے کے آداب ایک ایک ترتیب وار آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا یعنی جب ہم راستے میں چلیں گے چل چل کر جائیں گے کہیں کو یا سڑک وغیرہ پہ سائیکل وغیرہ لے کر بائیک وغیرہ گاڑی وغیرہ لے کر جاتے ہیں یا کار وغیرہ جو بھی ہو راستے میں ہم جب جاتے ہیں اس کے کچھ آداب ہیں شریعت نے کچھ طریقے بتائیں ہیں کیسے ہمیں جانا چاہیے وہ سمجھے گا میں ترتیب وار بتاؤں گا جیسا کہ شمائل ترمیزی میں صفحہ نمبر آٹھ بخاری شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تین تیس مسلم شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بتیس کھول کر آپ دیکھئے گا چند باتیں آپ کو مل جائیں گی نمبر ایک پیدل جا رہے ہیں چل چل کے جا رہے ہیں تو تیزی کے ساتھ چلیں ہل ہل کر آہستہ آہستہ چل رہا ہے دس منٹ کا راستہ بیس منٹ لگا رہا ہے چل چل کے یہ غلط طریقہ ہے جتنے جلد ہو سکے چلنے کی کوشش کریں اور اگر گاڑی وغیرہ لے کے جا رہے ہیں تو زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں چلیں کہ جس سے نقصان اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا جو ہے اندیشہ ہو اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی نہیں چلائیں اور نمبر دو جھوک کر چلیں جب آپ راستہ چل کر جائیں گے تو جھوک کر چلیں زیادہ بلکل سینہ چوڑا کر کے سینہ دکھا کے چل رہے ہیں نہیں جھوک کر چلیں نگاہ کو نیچی رکھیں آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی اور نمبر تین ایک کنارے پر چلیں آپ چل کر جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں یا پھر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں سائیکل پہ جا رہے ہیں کنارے پہ چلیں راستہ بلکل خالی ہے راستے پہ کوئی نہیں ہے پھر بھی آپ کنارے پہ چلیں بیچ پہ ہرگز نہیں چلیں ابھی آگے انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گے ایک ایک کر کے نمبر چار گاڑی چلاتے ہوئے سائیکل چلاتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر بار بار نہیں دیکھیں ہاں ضرورت پڑ جائے کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے میرے پیچھے کون ہے نہیں ہے یہ سب بار بار دیکھ رہا ہے یہ غلط طریقہ ہے نمبر پانچ کسی کے گھر کی طرف نے دیکھے آپ چل کے جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں یا سائیکل پہ گاڑی ہوگی آپ پہ کسی طرح جا رہے ہیں کسی کا گھر راستے کنارے ہے آپ گھر کی طرف بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں گھر کی طرف بلا ضرورت وہاں کوئی آپ کا ہے بھی نہیں آپ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے عورتیں کہاں گھوم رہی ہیں گھر میں پردہ ہے یا نہیں ہے گھر میں کون کون بیٹھے ہوئے ہیں گھر کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں ہے یہ سب غلط ہے اور بعض صورتوں میں بلکل ناجائز ہے اس طرح حرکت ہرگز نہیں کریں اس سے جو ہے انسان کا جو وقار ہے وہ بھی آدمی کھو دیتا ہے اس لیے راستہ جب چلیں کسی کے گھر کی طرف بلکل نہیں دیکھیں اور نمبر چھے غیر محرم عورت کی طرف ہرگز نہیں دیکھیں جو غیر محرم عورتیں راستے وغیرہ پر آتی ہیں غیر مسلم علاقے پر اگر کوئی رہتا ہے تو وہاں پر تو غیر مسلم کے عورتیں بار بار سامنے آنا جانا کرتی ہیں ان کی طرف ہرگز نہیں دیکھے اگر غلطی سے انجانے میں پہلی نظر آدمی کی جو ہے پڑ جائے تو فوراں وہاں سے نظر ہٹا لے اگر پہلی نظر جانبوج کا ڈالا ہے تب بھی ناجائز ہے انجانے میں پہلی نظر معاف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نظر آدمی دیکھا ہے تو دیکھتا رہے بلکل ناجائز نظر جیسے ہی پڑے فوراں وہاں سے نظر ہٹا لے اسی طرح ایک مرتبہ نظر ہٹانے کے بعد دوبارہ پھر اس طرف دیکھنا پھر یہ بھی ناجائز ہے اور اسی طرح جو ہے نمبر سات نگاہ نیچی رکھیں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں مردوں کے لئے خاص طور سے قرآن کے نص سے ثابت ہے عورتیں تو بورکے وغیرہ کے ساتھ جائیں گے وہ بھی نیچی نگاہ رکھیں جو بھی کہہ رہا تھا غیر محرم کی طرف ایسا نہیں یہ صرف مردوں کے لئے ہیں مرد حضرات جو ہے کسی غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھیں صرف مردوں کے لئے حکم نہیں ہے یہ حکم سب کے لئے ہے اس کا مطلب نہیں کہ مرد نہیں دیکھے گا عورتیں جو ہے جا رہے ہیں مسلم عورتیں مسلمان عورتیں وہ مولویوں کو نگاہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گی کون جا رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے مولوی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف مردوں کے لئے حکم ہے یہ حکم سب کے لئے ہے چاہے مرد ہو یا عورتیں ایک دوسرے کی طرف راستے کے چلتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھیں ناجائز اور حرام ہے بعض صورتوں میں اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں یہ بھی سب کے لئے ہے اور عورتوں کے لئے نگاہ نیچی بھی رکھنے کا حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ پردے وغیرہ کے ساتھ نکلنے کا حکم ہے اور نمبر آٹھ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں راستے پہ اگر آپ جا رہے ہیں سائیکل پہ ہوں گاڑی پہ ہوں پیدل ہوں اگر آپ کی نظر راستے پہ پڑ جائے کہ راستے کے بیچ میں کوئی پتھر رکھا ہوا ہے اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ گاڑی کھڑا کر کے پتھر ہٹا دیجئے پھر آگے چلئے پیدل جا رہے ہیں تو پتھر وہاں سے ہٹا دیجئے راستے پہ کہیں پر کوئی بھی تکلیف دے چیز جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہو راستے میں دیکھتے ہیں کہ کانٹا پڑا ہوا ہے راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو بہت سخت نقصان ہوگا اس سے اگر کسی کو چوٹ وٹ لگ سکتی ہے اس سے آپ اس کو راستے سے ہٹا دیجئے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا ایک درجہ ہے اسی لئے مسلمانوں کو اس کی ترغیب ہر حال میں دیجئے ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو بتائیے راستے پہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دے چیز نظر آ جائے اس کو ہٹائیے یہ ایمان کا حصہ ہے اور اسی طرح جو ہے نمبر نو عذیت کا سبب نہ بنیں کسی کو نقصان پہنچانے کا سبب بننا اب راستے پہ گئے ہوئے ہیں دکان سے سامان لے رہے ہیں گاڑی آپ کی راستے کے بیچ میں کھڑا کر کے آئے ہیں لوگ جا رہے ہیں مشکل ہے لوگوں کو پریسانی ہو رہی ہے گاڑی بیچ میں رکھ کے چلا گیا جبکہ سائیڈ میں جگہ موجود ہے وہاں رکھ سکتا تھا اس کے باوجود بیچ میں رکھ دیا اب لوگ تو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو یہ بھی ناجائز ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ بھی سخت گناہ ہے یاد رکھئے گا المسلم من سلم المسلمون من لسان ہی ویدی مسلمان سچا پکا مسلمان ہوئی ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اسی لئے ہرگز کبھی بھی کسی بھی معاملے میں تکلیف کا سبب مد بنیے اور نمبر دس راستے میں راستے کے کنارے پیشاب کرتے ہیں غیر مسلم تو کرتے ہیں انہیں کیا پتا ہے مسلمانوں کے لئے خاص طور سے سکھایا جائے بتایا جائے راستے کے کنارے ہرگز پیشاب نہیں کریں راستے کے کنارے پیخانہ نہیں کریں اب کوئی راستہ ایسا ہے جہاں پر بلکل خالی ہے کبھی کبھی لوگ جانا آنا کرتے ہیں یا بلکل صبح صویرے لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر ایک چیز بتا دوں آپ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں راستہ کنارے جو پیخانہ کرنا منع ہے وہ اس لئے منع ہے کہ وہاں پر اب آدمی پردہ نہیں کر پائے گا اس لئے منع ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا ایک مطلب یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا اصل مطلب دوسرا بھی ہے راستہ کنارے پیخانہ کر کے چلا گیا ہے صبح صبح اب لوگ اس راستے کنارے سے گزر رہے ہیں کوئی چل کے جا رہا ہے کوئی سائیکل پہ کوئی گاڑی پہ اب وہاں جو بدبو ہوگی یہ کون ہوگا یہ نقصان نہیں پہنچے گا تکلیف نہیں ہوگی لوگوں کو اسی لئے راستے کنارے پیشاب پیخانہ ہرگز نہیں کریں اسی طرح راستے کنارے کپڑے بھی مت ڈالیے راستے کنارے کپڑے بھی مت سکھائیے گھر میں کچھ انتظام کریے چھت کے اوپر انتظام کریے راستے کنارے کپڑا مت سکھائیے یہ جو عملیات وغیرہ کرنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں بتا پائیں گے اس سے بھی کتنا سخت نقصان ہوتا ہے جادو وغیرہ کر دیا جاتا ہے کپڑے کے ذریعہ اسی لئے کپڑے بھی کھلے عام لوگوں کے سامنے مت ڈالا کریے یہ چند اہم باتیں راستہ چلنے کے آداب تھے آپ کی ذمہ داری ہیں کہ لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو بتائیں اور میں امید کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کمیٹ میں وعدہ کریں کمیٹ میں لکھ کر بتائیں آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ان باتوں پہ آپ ضرور عمل کریں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں تک بھی شریعت کا حکم اور زندگی گزارنے کا طریقہ لوگوں تک پہنچ سکے لوگ جان سکیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں